اسلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں عقا سنجم اور میں ہوں سید محمد سعید شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز احتساب عدالت کا انصاف کی جانب اکتا ہوا بڑا قدم بل آخر نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹر سفدر پر فرد جم عائد کر دیا گیا احتساب عدالت کی جانب سے فرد جم ایوین فیلڈ ریفرنس میں عائد کیا گیا ملزیمان کو چار شیٹ پڑھ کر سنائی گئی ملزیمان کا صحت جم سے انکار ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے چار سال میں ڈیم نہ بنے نہ ہسپتال عوام پوچھے چودہ ہزار آٹھ سو عرب کا قرضہ کہاں گیا ملک لوٹنے والوں سے اللہ بدلہ لے گا صدر مملکت ممنون حسین کا یونیورسٹی آف سائنس اور ٹیکنالوجی بنو کے کونونشن سے خطاب آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا آرمی میڈیکل سینٹر اپٹ آباد کا طورہ آرمی میڈیکل کور فوج اور شہریوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرتی ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں جانوں کے بچاؤں میں آرمی میڈیکل کور کا کردار قابل تعریف ہے آرمی چیف کا آرمی میڈیکل کور کے افسروں اور جوانوں سے خطاب ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ اصلی پاپی تو پاپا ہے مریم نواز ایوان فیلڈ پراپرٹیز کی بینیفیشری آنر ہیں جبکہ مریم نواز کہتی رہی کہ لندن میں تو دور کی بات ہماری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں فواد چودری کا شریف خاندان پر فرد جرمائید ہونے پر رد عمر درخواست پر درخواست اور پھر درخواست نا اہل وزیر آدم نواز شریف کی جانب سے اعتصاب عدالت میں تین درخواستیں دائر کی گئیں درخواستوں میں ٹرائل روکنے فرد جرمائید نہ کرنے اور تینوں ریفرنسز کو یک جا کرنے کی استعداد کی گئی اعتصاب عدالت نے برطرف وزیر آدم نواز شریف کی جانب سے دائر کردہ تین میں سے دو درخواستیں خارج کردیں پہلی درخواست میں فرد جرمائید نہ کرنے کی استعداد کی گئی تھی جبکہ دوسری درخواست نا اہل وزیر آدم نواز شریف کی جانب سے دائر کی گئی تھی اس کے بعد دائر کی گئی تیسری درخواست کا فیصلہ بھی جلد متوقع نواز شریف نے آج بھی عدالتی حکامات کو نظر انداز کر دیا عدالت میں پیش ہونے کے بجائے لندن میں ہی قیام کو ترجی دی کیپٹن ریٹائر سفدر اور مریم نواز عدالت میں پیش ہوئے کمرہ عدالت میں مریم نواز تزبی بربیٹ کرتی رہی سزا پہلے دی گئی ٹرائل بعد میں ہو رہا ہے ہمیں سی سی لین مافیا کہا گیا ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ سی سی لین مافیا عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے مریم نواز عدالت میں تزبیق عدالت کرتی رہی مریم نواز کی اعتصاب عدالت میں پیشی سے قبل صحافیوں سے گفت گئی سپریم کورٹ میں جانگی تری نا اہلی کیس کی سماد سپریم کورٹ کے سلاف جاری مہادارائی پر چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکب نصار کی تمبی کہتے ہیں جذباتی نہیں ہوں اس لئے قومی مفادنے سبر اور حوصلے سے کام لے رہا ہوں گورنر سن محمد زبین مریم نواز سے ملاقات کے لئے ان کے سمدھی چودری منیر کے گھر پہنچے تو کسی نے دروازہ نہیں کھولا غصے سے آگ بگولہ گورنر سن ادھر ادھر دیکھتے رہے دروازہ نہ کھلا تو روٹ کر واپس لوٹ گئے نون لیگی کارکنوں کی بھی گیٹ بند ہونے پر سیکیورٹی اہل کانوں سے گرما گرمی احتساب جمہوریت کا حصہ ہے اور جمہوریت احتساب کے بغیر نہیں چل سکتی عمران خان کا مستقبل ازغر خان جیسا ہوگا تحریک انصاف کی فنڈنگ میں اسرائیل تک کا ذکر آ گیا جو سنجیدہ بات ہے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری کی ٹنڈو محمد خان میں میڈیا سے گفتگو وزیر مملکت برائے داخلہ تلال چودری کہتے ہیں یہ کس بات کا احتساب ہو رہا ہے کیا پاکستان کو اندھیروں سے نکالنے ہو سی پیک سے پاکستان کی تقدیر بدلنے پر احتساب ہو رہا ہے نواز شریف کے خلاف بے ڈنگا ٹرائل کیا جا رہا ہے اسے ڈنگ سے کر لیا جائے تو بہتر ہے نواز شریف نے اپنی اہلیہ کے علالت کے باعث استثناء مانگا ملکی معیشت کو عزیز رکھنے والے نواز شریف نے ہمیشہ آئین و قانون کی پازداری کی ہے اسلام آباد میں مریم نواز اور کیپٹن سفدر کی احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر وزیر مملکت برائے اطلاع مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو امریکی نائب صدر مائک فنز کی جانت سے وزیر آزم شاہد خاکان عباسی سے ٹیلی فونک رابطہ ترجمان پی ایم ہاؤس کے مطابق مائک فنز نے پاک فوج انٹیلیجنس ایجنسیز کی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کو سراہا اور غیر ملکی جوڑے کی دہشتگردوں کے چنگل سے باحفاظت بازیابی پر حکومت پاکستان کا شکریہ عدد گیا امریکہ کی دوغلی پولیسی اقوام متحدہ میں امریکی صفیر نکی حیلے کہتی ہیں پاکستان پر نظر رکھنے کے لیے بھارت کی مدد چاہتے ہیں واشنگٹن خطے میں ایسی حکومت کو برداشت نہیں کرے گا جو دہشتگردوں کو پناہ دیتی ہے امریکہ کو افوانستان میں امد قائم کرنے کے لیے بھارت کی مدد کی ضرورت اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیہ لودی کی جنرل اسیمڈی کے صدر سے ملاقات ملیہ لودی کہتی ہیں پاکستان بھارت کی جانت سے کسی بھی جاریت کا مو توڑ جواب دینے کی بھرپورت صلاحیت رکھتا ہے بھارت مقبودہ کشنے مظالم سے عالمی توجہ ہٹانے کے لیے ایلو سی پر کشید بھی بڑھا رہا ہے اور افوان فوبے کندار میں ملیٹری بیس پر کاربن دھماکہ دھماکے کے نتیجے میں چالیس افوان فوجی حلاق متعدد صفمی ہو گئے ڈالبان کی جانب سے ساٹھ افوان فوجی کی حلاقت کا دعویہ افوان فورسز کی جانب سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہیڈلائنز آپ نے جانی تفصیلات ہوں گی ایک برک کے بعد